السلام علیکم دیر ویورز ویلکم ٹو ایزی نولیج اکیڈمی آج کے بلاوز ہم انشاءاللہ ناشتے کے ساتھ شروع کر رہے ہیں عمر بھائی ہمارے ساتھ ہیں ہم دونوں انشاءاللہ جا رہے ہیں ملتان پلان میرا تھا لیکن ان کو خبر پہنچی تو یہ بھی ساتھ تیار ہوگئے کہ کیوں نہ ہم ساتھ چلیں کمپنی بھی ہو جائے گی اور مزہ بھی آئے گا تو چلیں آپ کو چھوٹے چھوٹے کلپس دکھاتے ہیں ساتھ رہیے اوکی جی رہی ہے ہم ابھی اسلام آباد سے جا رہے ہیں موٹروے کی طرف یہ رائٹ سائٹ پر سارا جی ٹین والا علاقہ ہے ہوا یہ کہ میں جا رہا تھا اکیلا حرون بھائی ہوتے ہیں ملتان میں ان کے پاس یونیورسٹری میں ہم نے چار سال ایک ساتھ ہی گزاری تو عمر بھائی کو پتا چلا کہ میں جا رہوں اسلام آباد میں بس پہ جانا تھا فیصل موورز پہ ان کا ٹکٹ بھی میں نے پتا کروا لیتے ہیں اسلام آباد ٹو ملتان وہ تھا ٹو تھاؤزنڈ فیفٹی کا ایگزیکٹیف کلاس کا تو ہوا یہ کہ ان کو خبر پہنچی کہ میں ملتان جا رہوں یہ بھی ملتان کے ہیں حرون بھائی یہ بچپن کے کلاس فیلو ہیں دوست ہیں تو ان کو پتا چلا کہ میں جا رہوں ملتان تو انہوں نے کہا میں نے بھی چلنا ہے تو ساتھ چلتے ہیں میں نے کہا بالکل جی ساتھ چلتے ہیں ٹائم بھی اچھا گزر جائے گا اور راستے کبھی نہیں پتا چلے گا تو اس طرح سے ہم یہ گاڑی پہ نکل پڑے ورنہ ارادہ بس کا تھا تو آئیے آگے چلتے ہیں مزید تو جی ہم ٹول پلازا پہنچ گئے ہیں اس کو کروس کر رہے ہیں یہاں پہ ہم نے ٹیکس نہیں پیک کرنا یہاں سے ہم نے صرف رسید پرچی لینی ہے ٹیکس نیکس پہ ہم انشاءاللہ جا کے پیک کریں گے تو جمعہ کا دن ہے ہم نے انشاءاللہ بیچ میں سٹاپ بھی کرنا ہے نماز کے لئے جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لئے جی ساتھ ساتھ رہیے ویلوگ دیکھتی رہیے آگے جا کے انشاءاللہ انٹرسٹنگ ہونے والے کافی اچھے خوبصورت ویوز آنے والے ہیں کیونکہ میں ایک دفعہ پہلے بھی جا چکا ہوں ملتان یہ میرا دوسرا ٹور ہے پچھلی دفعہ بڑا شارٹ شارٹ تھا وہ ایک شادی اٹینڈ کرنے گئے تھے لیکن اس دفعہ بقاعدہ میں ایکسپلورنگ کے لئے جا رہا ہوں تو آپ کو بھی ساتھ ساتھ ایکسپلور کروائیں گے کوئی چیز آپ پوچھنا چاہ رہے ہوں یا ایڈ کرنا چاہتے ہوں یا مشورہ دینا چاہتے ہوں مجھ سے رابطہ کریں جس طرح مرضی آپ چاہے رابطہ کر سکتے ہیں جی تو مقصد یہ ہے اس ویلوگ کا کہ آپ کو بتایا جائے کہ ٹوٹل ایکسپینس کتنا ہے جس طرح میں نے آپ کو بس کا بھی بتا دیا کہ اگر آپ فیصل موورز پہ جائیں اگر ڈیوو ایکسپریس والوں کا میرے حال میں پورا ٹو تھاؤزنڈ کا ہے فیصل والوں کا فیفٹی روپیز زیادہ ہیں اس کے علاوہ جو ایکسپریئنس ہے وہ میں بھی تو نہیں بتا سکتا ہوا آپسی پہ انشاءاللہ بس پہ یہ آنا ہے تو وہ اس ٹائم میں آپ ساتھ شیئر کروں گا باقی ابھی ہم ادھر ہی موٹر وے پہ جا رہے ہیں تقریباً ایک گھنٹہ ہونے والا ہے ہمیں ڈرائیو کرتے ہوئے ابھی مشن یہی ہے کہ کہیں ہم سٹاپ کر کے جمعہ کی نماز بھی ادا کریں کیونکہ دن جمعہ کا ہے تو ٹوٹل اگر آپ اس گاڑی کی ہم ایکوا پہ جا رہے ہیں اس پہ بات کریں تو چونکہ اب پیٹرول کی پرائسز کافی زیادہ ہو چکی ہیں تو منیمم آپ کو ایک تھاؤزنڈ کا فیول لگے گا ون سائٹ کا اوکے جی یہاں پہ ہم انشاءاللہ رکیں گے جمعہ کی نماز ادا کریں گے کیونکہ ٹائم ہو رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے مسجد ہے تو ابھی ایک بچ کے تقریباً پترہ منٹ ہو رہے ہیں ہمارے پاس اس وجہ سے یہاں پہ روک لیا تاکہ جمعہ کی نماز میس نہ ہو جائے تو ابھی پڑھیں گے جمعہ کی نماز اور پھر آگے نکلتے ہیں انشاءاللہ جمعہ کی نماز پڑھ کے مزید کیری آن کرتے ہیں اپنے سفر جی تو جمعہ کی نماز ہم نے ادا کر لی تھی دو رکھت ہم نے فرائز پڑھے تھے امام کے ساتھ اس کے بعد ہم نے اثر کی بھی ساتھ ہی پڑھ لی جو کہ اب ہم سفر میں ہیں تو ہم نے نماز قصر کر کے پڑھی ہے مطلب کہ مسافر کو اسلام نے ایک علم کا ڈسکاؤنٹ دیا ہے پیکج دیا ہے کہ آپ سفر کے حالت میں ہو تو آپ نمازوں کو کم کر کے پڑھ سکتے ہیں فجر اور مغرب کی یہ سیم رہ گی کیونکہ اس کے فرائز کی فجر کے دو ہوتے ہیں مغرب کے تین ہوتے ہیں وہ سیم رہیں گے باقی جو ہیں مالے پاس تین اثر زہر اور عشاء ان کی آپ دو دو فرائز کر کے پڑھ سکتے ہیں تو وہی کام اور سفر میں نماز ملا کر پڑھنا یہ بھی سنت ہے تو ہم نے جمعہ کی فرض نماز ادا کرتے ہیں ساتھ ہی حسر کے دو فرض بھی پڑھ لیے تاکہ آگے مشکلات پیش نہ ہو اور نماز قضاء نہ ہو جائے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بڑا بہترین پاڑی سلسلہ ہے جہاں موٹروے میں تقریبا خوش کی علاقہ یہ ہوتا ہے سائٹ پہ کھیت ہوتے ہیں خالی تو یہ بیچ میں بڑا بہترین پاڑی سلسلہ آتا ہے اس کو میرے خیال میں جہاں تک میرا اندازہ کلر کا ہار کہتے ہیں چکوال سے ذرا ساگے جتنا مجھے پتا ہے جب ہم نکلے تھے تو بڑی دوب تھی لیکن آپ یہ دیکھ رہے ہیں اس طرح سے یہاں پہ بادل آ رہے ہیں اور دوب کم ہوتی جا رہی ہے کیا بتا بارش کا امکان ہو تو وہ والی چیز اس سینری کو اور بھی خوبصورت بنا رہی ہے کہ نہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ سامنے بڑا بہترین لینڈسکیپ ویو آ رہا ہے اوکے جی تو تو یہ دیر کے لیے میں نے ویڈیو پاوز کر دی تھی میں نے کہا تھوڑا ریسٹ کر لیا جائے یہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں دریائے جیلم سے ہم گزر رہے تھے تو میں نے کہا آپ کو اس کا ویو بھی دکھایا جائے یہ لیفٹ سائیڈ پہ یہ سارا دریائے جیلم ہے اور ابھی ہم مزید آ کے چلتے ہیں سائن بورڈ آپ دیکھیں سامنے لاہور کا دکھا رہے ہیں اور لیفٹ پہ بیرا اور ایک اور کچھ تھا وہ مس کر دیا پھر مزید آ کے چلتے ہیں ابھی آگے ایک ملتان کا کٹ آئے گا اس سے ہم نے لیفٹ ہو کے ملتان کی طرف آگے مڑ جانا ہے یہ رہا جی وہ موڑ وہ کٹ جس کی میں بات کر رہا تھا یہ بھی سامنے سائن بورڈ پہ پہ آپ دیکھیں کہ ملتان کا لیفٹ کا دکھا رہے ہیں اور یہ یہاں پہ 351 ہو چکے ہمارے پاس 250 پلاس کلومیٹر ہم ان ٹوٹل ٹریول کر چکے ہیں اس وقت سے عمر بھائی بچارے ڈرائیو کر رہے ہیں ان کو ہم نے مشکت میں ڈالا ہوئے انشاءاللہ ہم بھی آئیں گے ڈرائیو پہ اس کا بھی آپ کو ویوشیو دکھائیں گے عمر بھائی کو اس وقت ہم ریسٹ دیں گے انشاءاللہ عمر بھائی بڑی محنت کر رہے ہیں ہمارے ساتھ یہ ملتان کی طرف ہم مڑ چکے ہیں علاقہ آپ دیکھیں بڑے خوشک نظر آ رہا ہے یہاں پہ درخت اکثر وہ خجور ٹائپ کے درخت تھا لیکن یہ خجور کے نہیں مجھے کسی نے بتایا تھا یہ درخت کس چیز کی ہیں لیکن میرے ذہن سے نکل گیا تو بالکل آپ کو سعودی عرب والی فیلہ آتی ہے اگر آپ کبھی وہاں پہ گئے ہیں یا وہاں اتفاق ہوئے آپ کو تصویریں دیکھنے کا تو وہ علاقے اس طرح کے ہوتے ہیں یہاں پہ ہم نے دوسرا سٹاپ کیا ہے یہاں سے انشاءاللہ ہم کچھ کھا کے مزید آ کے چلیں گے کیونکہ صبح کا ہم نے ناشتہ کیا ہے میں نے تو بہت صبح کیا تھا عمر بھائی نے آپ لوگوں کے سامنے کیا ہے تو کھائے بغیر آ کے جانا میرے لیے تو یہ ٹھیک نہیں ہے تو آئیے کھا کے مزید آ کے چلتے ہیں اوکے جی تو بھائی آپ کا آگیا ہے جی ڈرائرونگ سیٹ پہ تو ہم مزید آ کے چلتے ہیں اور ملتان جا رہے ہیں تو میں آپ کو تھوڑا سا اس کا بریف اسٹری کے بارے میں بتا دیتا ہوں یہ سب سے قدیمی شہر ہے اس حوالے سے کہ اسکندری آزم کا اپنے نام سنا ہے انہوں نے اس کو فتح کیا تھا ملتان کو پھر اس کے بعد محمد بن قاسم نے انویجن کی انہوں نے بھی ملتان اور میرے پتہ نے یہ کوئر شہر ہے سندھ میرے حال میں وہ فتح کیا پاکستان کا یہاں تک محمد بن قاسم بھی آئے تھے اس کے بعد محمود غزنوی نے اس کو فتح کیا اور وہاں پہ جتنے بھی ہندووں کے وہ مندر وغیرہ تھے ان کو گلایا اس طرح کی کافی اسٹری ہے اس کی یعنی کافی اقدیمی شہر ہے اسی حوالے سے بھی اور پھر اس کو سیٹی آف سینٹس بھی کہا جاتا ہے کہ یہ بزرگوں کا علیاء کا شہر ہے تو کافی اولیاء دفن ہیں ملتان میں جس میں سے مشہور حباؤدین زکریہ کا آپ نے نام سنا ہے اس کے بعد شاہ شمس تبریزی کا نام آپ نے سنا ہے اس طرح کے کافی مشہور وہاں پہ اولیاء دفن ہیں اس وجہ سے اس کو سیٹی آف سینٹس بھی کہا جاتا ہے تو چلے مزید چلتے ہیں آپ کو زیادہ ویٹ نہیں کراتے آگے بڑھتے ہیں پہلے ویو چیک کریں جی تقریبا ہمارے پاس چھے بچ چکے ہیں چھے بچ کی ایک منٹ ہو رہا ہے لیٹ ہو گئے ہم کافی کیونکہ میں دو سٹاپ کرنے پڑے ایک جمعہ کی وجہ سے دوسرا کھانے کی وجہ سے اور عمر بھائی نے سپیڈ بھی اتنی نہیں پکڑی تھی تقریبا ہنڈرڈ پہ وہ چلا رہے تھے تو میں نے کہا ہم آکے تو اس کو بیلنس کرتے ہیں تو جیسے کہا تھا بھائی آپ کہا کہ ڈرائیونگ سیٹ پہ انشاءاللہ جو ہم لیٹ ہوئے ہیں اس کو بیلنس کرنا ہے یہ کیا سلسلہ تھا کوئی میرے خیال میں گاڑی خراب ہے عمر بھائی یہاں پہ حرام فرما رہے ہیں ڈرائیونگ سیٹ پہ انشاءاللہ جو ہم لیٹ ہوئے ہیں ٹھیک ہے جی میرا خیال ہے کہ اب بھی اس کو یہیں پہ پاوز کرتے ہیں اور ملتان جا کے میں آپ کو ویو دکھاتا ہوں کیونکہ ڈرائیونگ کرتے ہیں یہ چیز سیف نہیں ہے اور بلکل بھی آپ کو ریکومنڈ نہیں کر رہا اس طرح کا کام اسی وجہ سے میں نے تھوڑا سا ویو دکھایا آپ اپنی ڈرائیو کا اس سے پہلے جو میں نے آپ کو سارا دکھایا وہ عمر بھائی ڈرائیو کر رہے تھے تو بھی چلیں میں پاوز کر رہا ہوں وہ ڈرائیو پہ فوکس کر رہا ہوں ملتان میں جا کے ملتے ہیں انشاءاللہ جی ویورز تو ہم ملتان میں داخل ہو چکے ہیں اللہ کی فضل سے ابھی پیچھے ہم نے مغرب کی نماز ادا کی وہ باجمات ہی پڑی تھی مل گئی تھی دو تین فرض ہم پڑھ کے تو ہم جا رہے ہیں حرون بھائی کی طرف ان کی بھی کافی کالز آ چکی ہیں کیا آپ لیٹ ہو گئے بلکل ایسے ہی ابھی دیکھ سکتے ہیں آپ سیون تھرڈی سکس ہو گئے ہیں یعنی تقریبا ہمیں سفر میں آٹھ گھنٹے ہو چکے ہیں جو کہ بہت زیادہ ٹائم ہے گاڑی پہ چھے سے سات گھنٹے لگتے ہوتے ہیں لیکن چونکہ ہم نے تین سٹاپس کی ہیں دو نماز کے لیے ایک کھانے کے لیے تو اس وجہ سے کافی لیٹ ہو گیا لیکن کوئی مسئلہ نہیں پھر بھی ٹھیک ہے اتنا لیٹ نہیں ہے تو آج انشاءاللہ جا کے تو حرون بھائی سے ملنا ہے اس کے بعد ریسٹ ہی ہے کل انشاءاللہ اپنا سفرے ملتان سفرے ایکسپلورنگ آغاز کریں گے وہ پھر میں آپ کو ساتھ دکھا چاہ جاؤں گا جو بھی جگہ ہوگی جہاں بھی جانا ہوگا وہ میں آپ کو ساتھ دکھا چاہ جاؤں گا ویو اس کا تقریبا دیکھ سکتے ہیں آپ راولپنڈی جیسے یہ میٹرو کی بالکل اسی طرح گزر رہے جس طرح راولپنڈی ہے تو شہر تو تقریبا سیم ہی سیم ہے باقی جب گاؤں میں جائیں گے تو اس کو مزید دیکھیں گے کہ وہ کیا ڈیفرنس ہے تو تب تک کے لیے اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھئے نیکسٹ ویلوگ لازمی دیکھئے اس میں ایکسپلورنگ ہے اللہ حافظ